سو ہلو برمین کیسے ہو آپ سبی لوگ تو دا رائیڈ وے ٹو سکرو دا سیٹس کیا ہوتا ہے تو ہم بتاتے ہیں جیسے سیدھا سیدھا سٹرکچر جو کی وہ ہوتا ہے دیکھو سیدھا سیدھا سٹرکچر ہے اس طریقے سے بن جاتا ہے سمپلی چادر رکھو اس طریقے سے موڑی والی چدر کو کس طریقے سے لگاتے ہیں سب سے بہلے موڑی والی چدر لگاتے ہیں اور موڑی والی چدر کو لگانے کے لئے کچھ اہم باتیں ہم سوچیں گے کچھ اہم باتیں میں یہ کہہ رہا تھا جیسے یہ موڑی والی چدر ہوتی ہے یہ پہلے لگتے ہیں تو یہاں دول پائپ لگتے ہیں دو ڈبل لیئر میں پائپ لگیں گے وہ اس لیے کیونکہ اگر ہمارے سیدھے سیدھے سیٹس ہوتی تو وہ سیدھے اوپر آ جاتی اس میں ایسا ہے کہ یہ والی پائپ اس کو رکے گا اور یہ والی پائپ جو پیچھے کی چدر ہوگی یہ والی چدر وہ ادھر پہ روکے گی یہ یہاں سے یہاں تک تم دیکھتے ہیں پوری ویڈیو کس طریقے سے ہوتا ہے پاکی موڑی میں میں نے چارج مینی ہے تو ہم پھل سے کر لیں گے تو دیکھو سیکنڈ چارج بھی لگ گئی ہے ہاپ ہاپ چدر ہے اور جو یہ گیپ دیکھ رہا ہے یہاں پر دیکھو یہ گیپ دیکھ رہا ہے یہ والا ہے ٹھیک ہے اس میں پینس لگے گا اور تب ایک جیسا آ جائے گا باقی اس کے جسٹ اپوزیٹیو یہ جینہ یہ بہت اس کا کلر ہائی فائی ہے اب دیکھو ٹھڑ لگا رہے ہیں یہ لگنے کے بعد اس کے بعد یہ لگتا ہے پیچھے گا یہ اس طریقے سے ایسے باقی اس طریقے سے سب ہو گئے ٹھیک ہے ایسا لگتا ہے اوکے اس طریقے سے لگایا ابھی آپ کو اوپر نیچے لگ رہا ہے چونکہ یہاں پر جو ہے نا پینس نہیں لگے پینس لگیں گے تب لگے گا کیا ہوا سٹیکچر گروہ اس طریقے کا ہے ٹھیک ہے مطلب ہم نے آج ویڈیو میں دیکھا کہ پہلے پیچھے والی آگے والی مطلب موڑی والی پہلے آگے والی جدہ لگتی ہے پھر پیچھے لگتی ہے یہ والی لمبی اوپر سے دکھاتا ہوں آپ کو کچھ اس طریقے سے ہے دیکھو آسا ٹھیک ہے پہلے یہ والی پھر یہ والی ایسے موڑی والی جدہ میں تو کیسے لگا آپ کو یہ سٹیکچر اور اگر جاننا ہے بجٹ جاننا ہے تو میں ویڈیو کے ڈسکرپسن میں ڈال دوں گا تھنکیو بہر چھنگ دس ویڈیو بائی بائی